السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک واقعہ ہے جو بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور زندگی میں بدلاؤ لانے کے قابل یہ واقعہ ہے اس واقعہ کو سننے کے بعد اور یہاں تک کہ ہمارا خود کے پڑھنے کے بعد زندگی میں بدلاؤ چالو ہو جاتا ہے یہ وہ واقعہ ہے جو دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے یہ بے واقعہ ہے جو دلوں میں ہدایت کا نور ڈالتا ہے اور ہدایت کے لئے مجبور کر دیتا ہے تو اس واقعہ کو توجہ کے ساتھ سنیں حضرت محلول کا یہ واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں حضرت محلول دل رحمت اللہ علی بڑے بزرگ اللہ والے ہیں اور وہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں تو انہوں نے بہت بڑے اللہ والوں کو جو بہت بڑے بڑے اللہ والے تھے ان کے نام تھے انہیں تک انہوں نے سکھایا ہے یہاں تک کہ لوگ ان کے مرید بننے کے لئے اور انہیں اپنا استاد ماننے کے لئے ایسے ان کے آگے پیچھے رہتے تھے کہ بس کسی طریقے سے ہمیں ان کی صحبت میں کچھ وقت بتانے کے لئے وقت مل جائے کہ ہمیں وہ کچھ وقت دے دے جو ہم ان کے ساتھ صحبت میں رہیں تو حجرت بحلول دانا رحمت اللہ علی فرماتے ہیں حجرت بحلول دانا رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بسرہ کی سلک پر جا رہا تھا میں ایک مرتبہ بسرہ کی سلک پر جا رہا تھا راستے میں چند لڑکے اخروڑ اور بادام سے کھیل رہے تھے کس سے کھیل رہے تھے راستے میں چند لڑکے اخروڑ اور بادام سے کھیل رہے تھے تو یعنی کہ فقیری کا دور تو تھا نہیں بادام اور اخروڑ سے تو کھیل رہا ہے ماشاءاللہ اور ایک لڑکہ ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروڑ نہیں ہیں ان کی وجہ سے رو رہا ہے میں نے اس کو کہا بیٹا تجھے میں اکھروٹ بادام خرید دوں گا تو بھی ان سے کھیلنا اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا ارے بے وکوف کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں اس بچے کے الفاظ ہیں ارے بے وکوف کیا ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے میں نے کہا اللہ جللہ شانہو تیری عمر میں برکت کریں تُو نے یہ بات کہی اللہ جللہ شانہو تیری عمر میں برکت کریں تُو نے یہ بات کہی اور پوچھتے ہیں تُو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی کہنے لگا کہ حق تعالیٰ شانہو کا ارشاد ہے حق تعالیٰ شانہو کا ارشاد ہے اَبَحَسِبْتُمَا أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ سُرِح مومین کی آیت ہے یہ سُرِح مومین کی آخری آیتوں میں سے ہے جس میں تین چار آیتیں پہلے یہ آیت آجاتی ہے اَبَحَسِبْتُمَا أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ کیا تمہارا یہ گوان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے اس میں دوسری آیت میں پورا ترجمہ نہیں لکھا ہے اس کا آیت کا ترجمہ زیادہ لکھا ہوا ہے تو آیت کا ترجمہ ہے اَبَحَسِبْتُمَا أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَمْ وَأَنَّكُمْ عَلَيْنِ لَا تُرْجَعُونَ کیا تم یہ خیال رکھتے ہو یا گوان لکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس وابس نہیں لوٹائے جاؤ گے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے آج یہ گیا کل وے گیا یہ اس بچے کے نفاظ ہیں یہ اس بچے کے نفاظ ہیں جو بچہ اس وقت وہاں موجود ہے اور بحلول دانر رحمت اللہ علیہ سے بات کر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے آج یہ گیا کلوے گیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائی قدم اور پندلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے پس نہ تو دنیا کسی جندہ کے لیے باقی رہتی ہے نہ کوئی جندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے قسم سے بڑے ہی گہرے الفاظ ہیں یہ پس نہ تو دنیا کسی جندہ کے لیے باقی رہتی ہے نہ کوئی جندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موت اور حوادث دو گھوڑے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ موت اور حوادث دو گھوڑے ہیں جو تیجی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں بس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے جلا گور کر اور دنیا سے اپنے لئے کوئی آخرت میں کام کرنے والی کوئی اعتماد کو چیز لے لے یہ اس بچے کے الفاظ ہیں کوئی اعتماد چیز لے لے آخرت میں کام آنے والی اور یہ چد شیر پڑے آسمان کی طرف موکیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑی اس کے رخصاروں پر زاری تھی اور یہ دو شیر پڑے دعا کی اس نے جن کا ترزمہ ہے اس میں لکھا ہے اے وے پاک جات کہ اسی کی طرف آجیزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے وے پاک جات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وے نامراد نہیں ہو سکتا اس کی امید جرور پوری ہوتی ہے یہ شیر پڑھ کر وے بہوش ہو کر گر گیا وہ بچہ بہوش ہو کر گر گیا یہ شیر پڑھنے کے بعد میں جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا یہ بحلوظہ رحمت اللہ علیہ نے اے سکیا اور اپنی آستین سے اس کے موہ پر جور اس کے موہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی ہوشنے لگا جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا بیٹا ابھی میں تمہیں اتنا خوف کیوں ہیں بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہیں ابھی تو تم بہت بچے ہو ابھی تمہارے عامال نامے میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا یعنی اس کی عمر تقریباً اندازہ بھی اگر بندہ لگائے تو تقریباً دس سال سے کم عمر کا بچہ ہے یہ کتنے سال سے دس سال سے کم عمر کا بچہ ہے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو ابھی تو تم بہت بچے ہو ابھی تمہارے عامال نامے میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا کہنے لگا اب بچہ کہہ رہا ہے بحلول ہٹ جاؤ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دے گا ہے کہ جب آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں ہی چھولے میں رکھتی ہے بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے جب آگ جلانا چالوں کرتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چھولے میں لگاتی ہے مجھے ڈر ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں میں نے کہا صحاب جادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو مختصر سی مطلب چھوٹی سی اس نے اس پر چودہ شیر پڑے اس پر اس نے چودہ شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہاکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہاکے چلا آ رہا ہے اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا میں اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم نرم لباس سے آراستہ کیا حالانکہ میرے بدن کے لئے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ اکار نہیں وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہیں جبکہ میں قبر میں وہ سیدھا پڑا ہوا ہوں پڑا ہوا ہوں گا اور میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑا ہوگا اور میرا حسن و جمال سارا کا سارا چادہ رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا حتیٰ کی میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ خال رہے گی میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزویں ہیں کہ پوری نہیں ہو چکتی اور بڑا طویل سفر سامنے ہیں اور توشہ جراسہ بھی ساتھ نہیں ہیں اور میں خلا مخلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگاہبان اور محافظ کا مقابلہ کیے اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی یعنی جو گناہ کر چکا ہوں بے کیا نہیں ہو سکتا اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا ایف کسی پر ظاہر نہ ہو لیکن میرے جتنے مخفی گناہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے اس کی پیشی میں پیش ہوں گے اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا لیکن میں اس کے گائت حلم پر بھروسہ کرتا رہا جس کی وجہ سے ضرورت ہوتی جا رہی ہے اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے کون غفور ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے بے شک تمام تعریفیں اسی پاک جات کے لیے ہیں اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سلنے کے سوا کوئی دوسری آفت بھی نہ ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزف کی دھمکی بھی نہ ہوتی تب بھی مرنے اور سلنے میں ہی اس بات پر کافی تمبی موجود تھی تمبی موجود تھی کہ لحو و لعب سے اعتراج کیا جاتا لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل جائل ہو گئی کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے جب کسی گلام سے کوئی لغجش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے بے شک میں بطرین مندہ ہوں بے شک میں بطرین مندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے احد میں خیالت کی اور نالائک گلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معدبر نہیں ہوتا میرے آقا جب تیری آنکھ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداش نہیں کر سکتے میں موت کے وقت بھی تلے تنہا جاؤں گا قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا کسی جگہ بھی کوئی میرا معین بے مدد غر نہ ہوگا پس اے پاک جات جو خود اکیلی ہے پس اے پاک جات جو خود اکیلی ہے وادحو لا شریق لہو ہے ایسے شخص پر رحم کر جو بلکل تنہیں تنہا رہ گیا جو بلکل تنہیں تنہا رہ گیا بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں گشت کھا کر گر گیا بلی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا میں نے ان بچوں سے دریافت کیا میں نے ان بچوں سے دریافت کیا جو بچے وہاں کھیل رہے تھے یہ بچہ کون تھا وہ کہنے لگے کہ تُو اس کو نہیں جانتا وہ بچے کہنے لگے کہ تُو اس کو نہیں جانتا یا حجرت امام حسین رجلہ عنہ کی اولاد میں سے ہے یا حجرت حسین رجلہ عنہ کی اولاد میں سے ہے میں نے کہا مجھے خود حیرت ہو رہی تھی بہلول کہتے ہیں مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ فل کس درخت کا ہے یہ فل کس درخت کا ہے واقعی یہ فل اسی درخت کا ہو سکتا ہے حتی لاشانو ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتبہ فرمائیں یہ بحلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بحلول دانا حدد امام حسین کی اولاد سے ملاقات کر چکے ہیں تو یہ بڑے بزرگ اللہ والے ہیں اور بحلول دانا ایک ایسے اعلیٰ درجہ کے ولی ہیں جو بحلول دانا ان کا نام چلتا تھا بحلول دانا آل محمد کا دیوانہ بحلول دانا آل محمد کا دیوانہ کیونکہ انہوں نے آل محمد کو دیکھا بھی ہے جس بندے نے حقیقتا وہ چیز دیکھی ہو جس کے بارے میں وہ سنتا ہو تو وہ اس کا اور بھی زیادے دیوانہ اور مجنو ہو جاتا ہے تو بحلول دانا آل محمد کا دیوانہ یہ نام بشر دار خوب دنیا میں پوپلر ہو چکا ہے اتنا فیمس پرسد ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو جانتا ہے کہ بحلول دانا آل محمد کا دیوانہ اور یہ بڑے بزرگ اللہ والے ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے کی بات سن کر گشت کھا کر گر گئے اس کے چند اشعار سن کر تو بحلول دانا اللہ والے اتنے بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اس بچے کے جو اشعار تھے ان کو سن کر گشت کھا کر گر گئے تو آج ہمارا تمہارا حال کیا ہوتا اگر ہم اس وقت موجود ہوتے یا آج ہمیں کوئی اشعار سنانے والا میں جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا پر ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کتنے ہی بات کیے اور کس سے کہانیاں سن لیں کتنے ہی قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں سن لیں مگر ہمارا دل اور دماغ دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہو چکا ہے کہ اب اسے جہنم کی آگ ہی بدلے گی اگر ہم نے نہیں بدلاتو اب اسے جہنم کی آگ ہی بدلے گی اگر ہم نے نہیں بدلاتو یہ وہ بچہ ہے جو تقریبا اتنی بڑی عمر کا نہیں تھا تقریبا دس سال سے بھی کم عمر کا ہے پہلال دانا فرماتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے ابھی تو گناہ بھی لکھنا شروع نہیں ہوا ابھی تو گناہ بھی لکھنا شروع نہیں ہوا کہ آپ کی عمر ایک متین ہے کہ اس سال سے آپ کے دو پریشتے جو مقرر کیے جاتے ہیں وہ گناہ کو لکھنا چالو کر دیتے ہیں کہ آج سے آپ کے گناہ چالو ہو جاتے ہیں وہ عمر تک بندہ پہنچتا ہے جب اور وہ بچہ اس عمر سے بھی کم درجے کا تھا اتنے کے باوجود بھی اسے اتنا شوک تھا اتنا گم تھا کہ وہ بچے کو کھڑو ہو جو بچے وہاں کھڑے اکھروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر رو رہا تھا کہ یہ بچے بھی گفلت میں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی جب جہنم میں آگ کو بھڑکائیں گے تو جیسے والدہ مخترم چولہ جلانے کے لئے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے لگاتی ہیں اور آپ سب اس سے باقف ہیں کہ جب چولہ جلایا جاتا ہے تو اس میں پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیاں ہی لگائی جاتی ہیں تاکہ آگ چل جائیں اور بڑی باد میں رکھی جاتی ہے تاکہ وہ جلتی رہے چھوٹی تو جل کر بھج جاتی ہیں جو کہ جل کر راکھ ہو جاتی ہیں تو یہی وہ بچہ سوچتا ہے وہ بچہ ایک چولے میں آگ لگنے سے بھی عبرت حاصل کر رہا ہے اور آج ہمارا یہ حال ہے ہم بڑے بڑے حادثیں واقعیں دیکھنے کے باوجود جو ہماری نظروں کے سامنے ہوئے ہیں تب بھی ہم اللہ کے طرح متوجہ نہیں ہوتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے اور اس سے زیادہ بدقسمتی ہمارے لئے کیا ہوگی کہ ہم سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے چلنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹتے ازان حتیحے تو اپنے کام پر ہی مشغول ہوئے دہیں ناکہ نماز کی طرف جاتے یہ ایک بدقسمتی ہے یہ ہمارے لئے بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہ حال آ چکا ہے آج کہ ہم لوگ دین اور دنیا سے اس طرح سے غافر ہیں کہ دین کا تو نام ہمیں پتہ نہیں اور دنیا کمانے سے ہمیں فرصت نہیں صرف دنیا کی طرف ہم اتنے زیادے متوضع ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے حالانکہ بچے کے انفاظ ہیں حالانکہ بچے کے انفاظ ہیں کہ وہاں میں اکیلہ جاؤں گا اور وہاں اکیلہ ہی رہوں گا اور یہاں تک کی آخرت کے لئے بھی اکیلہ ہی اٹھوں گا کسی جگہ کوئی میرا معین میں مددگار نہ ہوگا پس اے پاک جات جو خود اکیلی وادہ لا شریع کا ہے اے شخص پر رحم کر جو بلکل تنہیں تنہا رہ گیا ہو وہ بندہ وہ بندہ جو اللہ کا اور جبکہ عمر اس کی ایک بچے کی ہے لیکن اللہ کے تو سب بندے ہیں چھوٹا ہوئے چاہے بڑا ہو وہ بندہ اللہ کا جس کے عمر ابھی اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کے گناہ لکھے جا سکیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر حالانکہ اس کے گناہ ہی کھنے اور آل سے بھی ایسی ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس آل سے وہ بندہ ہے اس آل کے کوئی بھی افراد ایسا نہیں ہیں جس کی بخشش نہ ہوئی ہو سارے ہی بندے ایسے ہیں سارے ہی جتنے ان اس خاندان کے وارث ہیں سب کی مغفرت کے وعدے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو آپ لہذا اس بات پر توجہ فرمائیں کہ ہماری زندگی میں جو دور چل رہا ہے اس دور کو ہم ایک طرف رکھیں اور ہمیں دین کی طرف فابس آنا ہے کل قیامت میں ہمیں جواب دینا ہے اللہ نے قرآن میں آیات میں پرمایا ہے وہ اس بچے کے افراد ہیں تمہیں یہ کیا گمان ہے تمہیں کیا یہ گمان ہے کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو ہمارے پاس وابس نہیں لوٹو گے الفاظ ہے قرآن کے کیا ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے کیا ہمارے پاس وابس نہیں لوٹو گے اور خب تک نہیں سوچو گے اس بات کو واپس تو جانا ہے آج یہ گیا کل وہ گیا پر سو تیسرا گیا چوتھا وہ گیا اور یوں ہی تو روز ایک نہ ایک دن بندہ کم ہو رہا ہے دکھائی اس لیے نہیں پڑ رہا ہے تاکہ بندہ سمجھ لے کیونکہ ایک جاتا ہے تو ایک آ جاتا ہے لیکن جو ایک بار چلا جاتا ہے کہ آپ نے اسے زندگی میں دیکھا یہ کوئی فلم اور قصے کہانیاں نہیں کہ کچھ بھی دکھا دیں گا اور وہ بات چل جائے گی یہ زندگی کی حقیقت ہے یہ زندگی کی حقیقت ہے اور آج آپ نے اپنا کو نہیں بدلا تو زندگی میں بدلا اور لانے کے وقت بہت کم ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے بھی کبھی کبھی بندوں کو دکھا دیتا ہے نظر سے اور اس کے باوجود وہ دیکھنے کے بھی اگر ٹھگرا کر چلا جائے تو پھر بہت وقت بعد اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف توضع دینا بند فرما دیتے ہیں جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کھیچ لیتے ہیں اگر کوئی مندہ اللہ کی طرف ایک بالس چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ چلتے ہیں اور کوئی ہے ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں تو آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں جسے زندگی میں بھی بربادی آئے اور آخرت میں تو کامیابی بلکل ختم ہو جائے یہ بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تھا جس میں الفاظ قرآن کو بھی آئے ہیں تمہیں کیا ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے تمہیں کیا یہ گمال ہیں کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار کیا ہے کیا ہمارے باس واپس نہیں لوٹ کر آگے آج تو لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ نہیں کہا اس آیت میں کھلے طور پر دھمگی دی جا رہی ہے کھلے طور پر دھمگی دی جا رہی ہے تمہیں کیا یہ لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے ہمارے پاس واپس لوٹ کرنی آو گے مطلب کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آج جو تم کر رہے ہو اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے اور اس کا ابھی حساب لیں گے اور تم یہ نہ سوچو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور اس لئے پیدا نہیں گیا کہ تم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اپنے کاموں میں ہی لگے رہو کہ دنیا کے بس زندگی میں شادی بیا اور بچے وغیرہ یہ ساری زندگی کے عامال ہیں یہ ساری زندگی کے عامال ہیں اور زندگی کے ضرورت ہیں ان کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے سارے کام کیے ہیں اس کے باوجود بھی دین کا کام کیا اگر آپ دین کا کام نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنا آپ کو بھی اور اپنے ساتھ کو بھی اور اپنے اہل و ایال کو بھی کپلت میں ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے گھر کو دعوت دی اپنے خاندان کو دعوت دی اپنے رشداروں کو دعوت دی دنیا میں دعوت دی اور یہاں تک دین کا ایک اپنا وقت کا موجود اسلام کا جو بڑا حصہ تھا ایک بڑی سلطنت کھڑی کری اسلام کے تحت جو دین کام کرتی تھی اور جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ صرف دین کے لیے زینہ ہے جن کا مقصد ہی یہ تھا صرف دین کے لیے جینا تھا اور ان کا مقصد کامیاب بھی ہوا اور وہ دین کے لیے ہی جئے انہیں نہ دنیا کی پڑی نہ انہیں دنیا کے سامانوں کی پڑی جیسا وقت ملا اپنا گزار دیا جیسا وقت ملا اپنا بیسا گزار دیا تو آپ اس بات کو تھوڑا تا دہان میں رکھیں کہ ہمیں ایسا زندگی کا کوئی کام نہیں کرنا ہے اور ہم نے جو گناہ ہو چکے ہیں ہم سے آپ جو ہو چکے ہیں وہ تو واپس نہیں ہوں گے یہ اس بچے کی بھی الفاظ ہیں یہ اس بچے کے بھی الفاظ ہیں کہ جو گناہ ہو چکے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا قبلت میں اور میں یہ سوچتا رہا کہ اللہ تو غفور رحیم ماف کر دے گا اور اللہ تعالی ہی ماف کرنے والا ہے اب وہ گناہ تو ہو چکے جو کی باپس نہیں ہوں گے وہ اللہ تعالی سے یہ امید ہی رکھے جائے کہ اللہ تعالی وہ گناہ ماف کر دے اور اپنی زندگی میں بدلہ علا جائے اپنی زندگی میں بدلہ علا جائے اور عائدہ ان گناہوں کو گناہ کرنے کی قسم خالی جائے کہ آج سے میں یہ گناہ کرنا چھوڑ چکا ہوں اور آج سے میں یہ گناہ بالکل نہیں کروں گا کبھی نہیں کروں گا اور آج میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کس سے کرتا ہوں وعدہ بھی اللہ سے کرنا ہے وہ گناہوں کی توبہ بھی اللہ سے مانگنی ہے اور محب بھی کرنے والا اللہ ہی ہے ہماری تمہاری کوئی طاقت نہیں جو ہم آپ کی کسی کام آسکے ہم دو خود محتاج ہیں اور آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور اللہ تعالی آپ کو بھی ہدایت دیں آج کے لئے انشاءاللہ اتنی رکھیں گے اسلام علیکم زندہ کی رہی تو بات باقی